نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس گجہوالا راولپنڈی فیصلہ بارد سیف سیٹی پروجیکٹس کا جائزہ لیا اکتیس دسمبر تک منصوبے کی تکمیل کا ٹاسک دے لیا وزیراعلا کا قربان لائنس میں سیف سیٹی آثارٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ قائد آزم اور کریسمس ڈے پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے سیکیورٹی انتظامات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا مہینہ کیا ایم ڈی پنجاب سیف سیٹی آثارٹی نے قائد آزم ڈے اور کریسمس ڈے کی سیکیورٹی کے انتظامات پر بریفنگ دی وزیراعلا محسن نکوی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح چوکس ہیں پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں وزیراعلا کی زیرہ صدارت پنجاب سیف سیٹی آثارٹی میں آلہ سطح کا اجلاس پر مرکت ہوا وزیراعلا محسن نکوی نے گجرانوالہ راولپنڈی اور فیصل آباد کے سیف سیٹی پروجیکٹس کے سیول ورکس کو 31 دسمبر تک ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دیا وزیراعلا نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سیٹی پروجیکٹس انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور ان منصوبوں میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے آپ کو بتائیں وزیراعلا محسن نکوی کا ایک اور تاریخ ساز فیصلہ نو سال سے ایل ڈی ای سیٹی میں پھرسے الاتیوں کو پلاتوں کا قبضہ دینے کے پلان کی منظوری دے دی ایل ڈی ای سیٹی میں اعراضی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ارتباع شدہ پلان کو مکمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے محسن نکوی نے ایل ڈی ای سیٹی کے الاتیوں کو پلاتوں کا قبضہ دینے کے پلان کی منظوری دے دی ہے اکتیس دسمبر کو بلوک سی سے قبضے دینے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے نگرام وزیراعلا کو ایل ڈی ای سیٹی کا پلان پیش کیا پلان کے مطابق سی بلوک میں دو کنال کے انیس ایک کنال کے تین سو نو پلاتوں کا قبضہ دیا جائے گا بلوک سی میں دس مرلے کے چھے سو چونسٹھ پانچ مرلے کے پانچ سو اکسٹھ پلاتوں کا قبضہ دیا جائے گا مجموعی طور پر وزیراعلا پندرہ سو تریپن پلاتوں کے قبضے دے کر الاتیوں کو رلیف فراہم کریں گے ایل ڈی اے اور سابق حکومتوں کی ناہلی کے باعث نو سال سے الاتی مشکلات کا شکار تھے ذرائع کے مطابق وزیراعلا نے ایل ڈی اے کو اضافی ڈویلپمنٹ چارجز لینے سے بھی روک دیا ہے قبضہ چارجز قانون کے مطابق معمولی ڈی سی ریٹ کے تحت وصول کیا جائے گا موقع پر لیسکو کے سو ارزی کنیکشنز بھی فراہم کرنے کا پلان تیار ہے سی بلوک کی سڑکوں گرین بیلٹ لائٹنگ سیکیورٹی پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے ایل ڈی اے سٹی میں ارازی کی کمی پورا کرنے کے لیے التواز شدہ پلان کو مکمل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ایل ڈی اے ارازی کی کمی پوری کرنے کے لیے آئندہ دو سے تین روز میں چھ سو کنال ارازی کا ایوارڈ سنا دے گا ارازی ایکوائر کرنے کا فیصلہ چند سال قبل کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق سابق حکومتوں کی لاپرواہی اور عدم توجہی کی بنا پر چھ ہزار پلاتوں کی کمی کا سامنا تھا بزدار دور حکومت میں کمی پوری کرنے کی بجائے نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ لانچ کر دیا گیا اب ایوارڈ سناتے ہی قبضہ لے کر انجینئرنگ ونگ کے سپورد کر دیا جائے گا لینڈ ایکوزیشن مکمل ہونے کی ارازی مکمل ہو جائے گی ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندہوہ نے یکے بعد اے ای ون بی بی ون سی ڈی ای ای ایف اور جے بلوک اور دیگر التواہ کا شکار منصوبوں پر کام تیز کیا ایل ڈی اے نے ایوارڈ سنانے سے قبل ایکوزیشن کی مد میں ایک ارب ساٹھ کروڑ کے فرنز پریری کو منتقل کر رکھے ہیں دوسری جانب آپ کو دیں کہ قائد عاظم محمد علی جناح کا ایک سو سنتالیسویں یوم پیدائش وزیر ایالہ آفیس میں پہلی مطبع اپنی نویت کی خصوصی تقریب کائنے کات کیا گیا وزیر ایالہ پنجاب محسن نقبی نے کابینہ کے ہمراہ کے کٹا قوم کو مبارک بات دی جاب حکومت نے ایک سو سنتالیسویں یوم پیدائش پر بابا قوم قائد عاظم محمد علی جناح کو زبردست انداز میں خراج اقیدت پیش کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر ایالہ آفیس میں اپنی نویت کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیر ایالہ پنجاب محسن نقبی نے قائد عاظم کی یوم پیدائش کے موقع پر کابینہ کے ہمراہ کے کٹا اور قوم کو مبارک بات دی محسن نقبی نے کہا قائد عاظم کا احسان ہے کہ آج ہم ازاد وطن میں سانس لے رہے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی قائد کا یہ احسان نہیں اتار سکتی وزیر اقاف ازفر علی ناصر نے خصوصی دعا کروائی تقریب میں صوبائی وزراء مشیران چیف سیکرٹری آئی جی پولیس ایڈیشنل چیف سیکرٹری سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو تمام محکموں کے سیکرٹریز اور آلہ حکام نے شرکت کی قائد عاظم کا 147 یوم پدائے شہر بھر میں قائد عاظم کے یوم ولادت کے موقع پر تقریب شرکانی قائد عاظم محمد علی جراخ کو خراج عقید پیش کیا قائد عاظم کے یوم ولادت کے موقع پر یونیک گروپ آف انسٹیٹوشنز اور ایوان اقبال کمپلیکس کے اشتراک سے کیک کٹنے کی تقریب ہوئی ایوان اقبال میں چیرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے تقریب کی صدارت کی عبدالمنان خرم نے کہا کہ پاکستان قائد عاظم کا احسان ہے تقریب میں علی رضا انجم وحید شیخ اسمان امجد علی خان اور وسیم انور شہدری شریک ہوئے محمد عبداللہ حماد حسن آنم یونس حماد اجاز بھی موجود تھے تقریب میں کھلاڑی ماہم گیلانی اور مہرین نے بھی شرکت کی جو میں قائد کے موقع پر رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش نے تقریب سجائی قائد عظم کی سالگرہ کا کیک کٹا گیا یاسن کمبو حافظ رزوان اسحاق گجر ملک رفاقت آسم راجبوتس میں دگر نے شرکت کی رہنما نون لیک عمر رضا نے تقریب کا احتمام کیا علی پرویس ملک قواجہ عمران نظیر چہدری شہباز احمد شریک ہوئے شہزاد خان شہباز خان رانہ شہزاد رانہ انور وسیم وان شہباز کمال نے شرکت کی چہدری عاشق حسین صلحری مار محمد رمضان فاروق احمد گجر شیخ اظہر حبیب الرحمن شفیق ملک نے شرکت کی شفاقت علی وقاس شفیق ملک عارف شفیق ملک رانہ ظلفکار اجاز احمد زانہ شویب مرزا امین بیکز میں دیگر شریک ہوئے پاکستان مسلم لیک ہاؤس میں کیے کارڈنے کی تقریب ملک قد ہوئی جنرل سیکٹری کاف لیک چہدری شافع حسین کی حدیعت پر تقریب کا احتمام کیا گیا میاں وحید احمد ندیم پہلوان راشد ریاض ہمائیو بلا چہدری محمد رفان نے شرکت کی سردار ریاض سیال ندیم خکر خان بہادر گلچن رانہ نسار احمد ڈکٹر شہزاد رانہ ظہیر شریک ہوئے رانہ لیاقت رانہ زشان عدران چہدری چہدری عبد الرحمان ملک عاصم امین نقیبی فقیر حسین نے بھی شرکت کی مسلم لیک نون کے قائد میاں نواز شریف کی سالگیرہ پر تقریب کا اینکات کیا گیا مسلم لیک نون کلچر ونگ لاہور نے قضافی سٹریڈیم میں تقریب سجائے تقریب میں لیگی رانہ نماؤ شعبی سے وابستہ شخصیات کی کثیر تعداد شریف کی تقریب کا احوال جانے گی ساجد علی سے جی ساجد اگاہ کی جگہ قضافی سٹریڈیم میں موجود ہوں جہاں پر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ اور قائد مسلم لیک نون میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کے موقع پر ایک تقریب کے ناکات کیا گیا ہے میرے ساتھ اس پر کلچر ونگ نون کی صدر سالونی رانہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اس وحالے سے مجھے بتائیے گا جی کیسے ہم مزوز کر رہی ہیں دو بڑے لوگوں کی سالگیرہ ہے اس موقع پر بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور میاں صاحب کا ہم نے کیک کا ٹپ میرا جی ہیں جرار صاحب ہیں ساری ہماری ٹیم میں کلچر کی اور پھر ہم نے پاکستان کا پھر کرسمس کو بھی ہم نے اپلیشیٹ کیا ہے ان کی خوشیوں کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور انشاءاللہ میرا جو ہے ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی آج اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت اچھی ورکنگ کریں گی آرٹسٹوں کے لیے ہمارے پالٹی کے لیے نون لکی آگے میرا جی سے پوچھا ہے جی جی میرے ساتھ آدھا خیارہ میرا موجود ہیں جن کو آج سینئر وائس پریزیڈنٹ کلچرل ونگ کا عوضہ دیا گیا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں مجھے بتاہیے یہ عوضہ ملنے پر کیسے محسوس کر رہی ہیں اور آج کے خاص ان کے حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گی پاکستان پاکستان کو مبارک بات دینا چاہوں گی پھر ہمارے جو لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف آج ان کی سالگیرہ ہیں اور میں یہی دعا کروں گے کہ وہ جیئے ہزاروں سال ہمارے فیورٹ لیڈر ہیں ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کے لیے وہ بہت اچھے ہیں اور میں بہت بلکل جی یہاں پر قائد مسلمی لگنون میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ بانی پاکستان قائدہ دو محمد علی جناب ان کی سالگیرہ کے موقع جی سادید علی بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں وزیراعلا کابینا سمیت کریسمس کے تقریب میں شرکت کے لیے سیکنٹ ہارٹ کتھڈرل چرچ احمد وزیراعلا نے سبائی حضرہ آئی جی سمیت دیگر کے ساتھ کریسمس کا کہہ کٹا وزیراعلا موسی نقفی سوائی حضرہ کے حمدہ کیتھڈرل چرچ لارنس لوڈ میں ہونے والی دعایت اقریب میں شریک ہوئے اس موقع پر وزیراعلا موسی نقفی کا کہنا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں مسلمان اور اقلیتوں کے بغیر جنڈہ مکمل نہیں ہوتا ایک طرف ہیں لیکن ہم اکھٹے ہیں ہم ایک پاکستانی ہیں ہم سب برابر ہیں جیسے کہ عبدالکبیر عداد صاحب نے کہا کہ میں اور آپ اور ہم سب پاکستان میں برابر ہیں ہمارے میں سے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جھنڈہ کمپلیٹ آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کریسمس کی دعایت تقریب میں سبائی وزیر اقاف اسفر علی ناصر آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سی سی پیو بلال صدیق کامیانہ سبائی وزراء اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ مسیح برادری کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس بروقت موجود ہے کریسمس کے موقع پر سیکنڈ ہارٹ کٹیڈل چرچ کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا اور مقدس کید بھی پیش کیے گئے مسیح برادری کا کہنا تھا دعایا تقریب کے بعد کریسمس پرپور انداز سے منا رہے ہیں چرچ میں آئے ہیں اور ماموں کے گھر جائیں گے یہاں وہاں کہیں جائیں گے گھومنے آج میں بہت خوش ہوں کہ آج میری کرسمس ہے یہاں عبادت کے لیے آئیں عبادت کے بعد ہم لوگ گھر مدب جائیں گے گھر جا کے ہم لوگ کھانے وغیرہ بنائیں گے کچھ مہمان آئیں گے باہر گھومنے پھرنے رینڈم ہم جائیں گے کسی پارک میں سیکنڈ ہارٹ کٹیڈل چرچ میں آج بیشپ سبسٹین فرانس چون نے دعا کروائی جس میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی کیمرہ مین انجب شہزاد کے ہمراہ تلاور نیازی سٹی فورٹی ٹو تقریب میں ڈی جی سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال مدس سریاز نے ننے بچوں میں تہائف بھی تقسیم کیے مسیح پرادی نے انتہائی عقید و اعترام سے کرسیمس بنائی کیتھڈل چرچ میں کرسیمس کی مناسبت سے دعایا تقریب منقض ہوئی پادری کیسر ندیم نے دعا کروائی جبکہ انجیل کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کرسیمس گیٹ بھی گائے گئے پیش الگرنزینڈر جان ملک کا کہنا تھا کرسیمس محبت کا تہوار ہے کرسیمس کی بنیادی محبت ہے کیونکہ ایسو مسیح امن کے شہزادے ہیں دی جی سوشل ویل فیر ینڈ بیتلمار مدستر ایاز بلک نے تقریب میں شرکت کی اور مسئلہ برادی کو کرسمس کی مبارک بات پیش کی مسئلہ برادی کا کہنا تھا کرسمس امن اور خوشیوں کا تہوار ہے ہم کرسمس کے موقع پر پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا گو ہیں کرسمس کے موقع پر یہ جو خوشی کا تہوار ہے سب کو بہت مبارک ہو اور خدا کرے کہ ہمارے ملک میں سلامتی اور امن قائم ہو اور ہم سب مل کر تمام اپنے تہوار اسی طرح منا سکیں ہم پاکستان میں ایک قوم بن کر اور سب مسلم کرسچن ایک جان بن کر رہے اور کبھی کسی میں کوئی انتشار نہ پھیلے اور ہم سب تہوار چاہے وہ عید ہو چاہے کرسمس ہو ہم مل کر منایا کریں پادے کیسر ندیم اور مدسر عیاض ملک نے مسیحی برادی کے ہمراہ کرسمس کا کیک بھی کاتا ڈی جی سوشل ویر فیر مدسر عیاض نے مسیحی بچوں میں تہائیف تقسیم بھی کیے بچے تہائیف ملنے پر خوش نظر آئے کیمرمن زامین عباس کے ہمراہ سمرہ فادمہ سریف فوٹی دو کرسمس کے موقع پر سٹی نیوز نیٹ ورک میں رنگا رنگ تقریب ہوئی وزیراعلا پنجاب محسن نقوی مہمانیں خصوصی تھے مسیحی برادری کے ہمراہ مل کر کیک بھی کاتا سینئر صحافی آمیر رزا خان نے سانتا کلوس کا روح دھارا ہستے اور ہساتے رہے تقریب کے شرکہ کے لیے گفٹ بھی لائے سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے مسیحی ملازمین نے کرسمس کے گفٹ تقسیم کیے گئے جنگل بیل کی مدھر دھن نے دیوانوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا برکی کمکموں کی جگمک کرسمس فری نے تقریب کی رونک کو دوبالہ کیا مسیحی برادری کے چہرے خوشی سے کھلے نظر آئے دیگر ملازمین بھی جوش و جذبہ بڑھانے آئے کمیشنر لاہور کا الڈی ای ریجسٹریشن مارڈل سینٹر کا دورہ ای ریجسٹریشن سینٹر واسپ ریجسٹرار دفاتر کی تعمیر و مرمت کا جائزہ دیا کمیشنر لاہور محمد علی رندہوانی الڈی ای ریجسٹریشن مارڈل سینٹر کے دورے کے دوران تعمیراتی کاموں کے مطالق بریفنگ دی گئی بتایا گیا ای ریجسٹریشن کا نوے فیصد کام مکمل ہے ڈیڈ لائن تک تمام کام مکمل کر لیا جائے گا سر ریجسٹر کے سٹیٹ آف تی آرٹ دفتر بنیں گے اس موقعے پر کمیشنر نے کہا شہریوں کے ریونیو عمور کے لیے ایک ہی چھترے کارپوریٹرز پر تمام سہولیات دستیاب ہوں گی شہریوں کے لیے بہترین انتظارگاہ اور پارکنگ کو یقینی بنایا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایات کے مطابق شہریوں کے سہولیات کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مکمل کرنے کی ہدایت کی